اوم نمش شوائے پورے سنسار میں اگر ایک ویکتی کسی چیز سے جانا چاہتا ہے یا اس کی پہچان کسی چیز سے ہوتی ہے تو وہ ہے اس کا نام نام ہی ہے جو پورے سنسار میں ایک ویکتی کی الگ پہچان بنا کے رکھتا ہے اس کو ایک مادیم دیتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ایک الگ ہی پہچان بنا سکے اور آج کا جو ہمارا وشی کرن کا ٹاپک ہے یا جو وشائے ہیں یہ نام کے اوپر ہے جی ہاں یہ بلکل سچ ہے کہ نام سے بھی وشی کرن ہوتا ہے اور بہت سے ایسے مندر ہیں جو اگر آپ ایک عوضی میں انہیں جبیں یعنی کی ایک لیمیٹ میں اگر انہیں کو بنا تروٹی کے اکدم صحیح طریقے سے ودھی ودھان کے انسار کرتے ہیں تو وشی کرن ہونا بلکل سمبھو ہے اور بلکل یہ جب تک ہوتا نہیں ہے تب تک ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جب ایک بار یہ سمبھو ہو جاتا ہے تو آپ سویتا ہے ان ساری چیزوں پر وشواس کرنے لگتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور آج میں ایک ایسے ہی مندر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے کہ آپ کر سکتے ہیں صرف نام لے کے وشی کرن لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ لینے ہوں گی جس بھی ویکتی کو آپ نام کے ذریعے وشی کرن کرنا چاہتے ہیں اس کا نام ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے اور وہ کاغذ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کو جو کاغذ ہے اس کا میں رنگ بھی بتا دیتا ہوں اس کا رنگ لال ہونا چاہیے نہیں تو اس کا رنگ پیلا ہو سکتا ہے سفید نہ ہو اس کے اوپر آپ ویکتی کا نام لکھئے یہ بڑے بڑے اکشروں میں جو دور سے ہی دکھائی تھے اس کا نام لکھنے کے بعد اس کو تربو جاکار میں فولڈ کرنا ہے کہ آپ کا ٹرینگل یعنی تربو جاکار بن جائے اس کو فولڈ کر کے اپنی مٹھی میں رکھئے اور اس کا ویکتی کا آپ کو نام لینا ہے اکیس بار جب آپ ویکتی کا اکیس بار نام لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک منتر بولنا ہے اور یہ منتر بہت ہی شکتی شالی ہے جو سب سے زیادہ دھیان دینے والی بات ہے اچارن کرتے ہوئے تروٹی بلکل بھی نہیں کرنی ہے نہیں تو منتر کا اثر نہیں ہو پائے گا اور آپ کی ساری محنت بیکار چلے جائے گی تو آپ بلکل سیدھی عوستہ میں بیٹھیں میرو دنڈ آپ کا سیدھا ہونا چاہیے یعنی کی ریڈ کی اڈی بلکل سیدھی ہو اور آپ یوگ کی مدرہ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور یہ سب سے ادھیک مطلب صحیح مدرہ مانی جاتی ہے ان سب کاریوں میں تو اس عوستہ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو منتر جاپ کرنا ہے دھیان سے سنیے گا ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں دوبارہ سن لیجیے ام نمو آدھی پرشائے امو کسی آکرم کرکرسوا اس منتر کو 108 بار آپ کو اس منتر کو جھپنا پڑے گا آنکہ بند کر کے اس کو جھپنے کے بعد اس وقتی کا آپ کو نام لینا ہے تین بار اور تین بار نام لینے کے بعد آپ کی جو اچھ ہے جیسے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے تو آپ اسے بول سکتے ہیں کہ جتنے بھی گرلے شکوے ہیں ان کو یہیں ختم کر کے پھر سے پہلے جیسے رہا جائے یا کوئی دور ہے تو اس کو بلانا چاہتے ہیں کسی کوئی شادی کے لیے مانانا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ اس کا تین بار نام لینے کے بعد بولنا ہے آپ کو جب آپ ایسا بولیں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے ایسا محسوس ہونے لگے گا کہ وہ ہے وقتی آپ کے پاس ہے یا پھر آپ کو اس کی انبوتی کا احساس ہوگا اور یہ بہت ہی پرچند بشی کرن مندر ہے اس کو جب کریے جب آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو اگر کسی کی انبوتی ہوئی جیسے کی کوئی آپ کے ساتھیں بیٹھا ہے اس مندر کو کرتے ہوئے تو یہ کام نہیں کرے گا یہ چیزیں اکیلے میں زیادہ کام کرتی ہیں اور یہ نام لینے سے ہو جاتا ہے لیکن نام لیتے ہوئے آپ کو پوری اس بھاونہ سے اس فیلنگ کے ساتھ آپ کو نام لینا ہے جس فیلنگ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے یہ مندر پریوک بہت پسند آیا ہوگا آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میں آپ کے لئے لے کر آوں گا ایک اور ایسی ہی سبردست بھشی کرن کا ٹوٹ کا جس سے آپ کو ملے گی بہت زیادہ رہت اور ہوں گی آپ کی بھشی کرن کی سمجھ سے آئیں دور اوم نمشیوہ